جناب سزار موزدت اصحاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موزد پر لقشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم اقبال وہ وقت جب مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے انسانیت اندھیرے کی طرف جا رہی تھی اس وقت رب کائنات نے ہمارے اوپر رحم فرمایا اور ہمارے بیچ ایک ایسے انسان کو بھیجا جسے لوگ علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکورٹ پیدا ہوئے آپ کے والد شیخ نور محمد بہت نیک انسان تھے آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکورٹ سے حاصل کی اور عالی تعلیم کے لئے آپ کو بیرون ملک جانے کا موقع ملا جس نے آپ کو ایک عظیم مفقر بنا دیا اس نے کردار سے نور مجسم ہو جا اس نے کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمہ ہو جائے کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمہ ہو جائے جنابہ صدر علامہ اقبال ایک عام انسان نہ تھے آپ خوددار بھی تھے خودی کے پاس ماں بھی تھے حرم سے آشنا بھی تھے عظیم مفقر بھی تھے عملی سیاستدان بھی تھے شاعر مشرق بھی تھے عاشق رسول بھی تھے اے اقبال کہاں سے تو نے سیکھی ہے یہ درویشی کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچہ آباد شاہوں میں ہتیری بے نیازی کا کہ چرچہ آباد شاہوں میں ہتیری بے نیازی کا جنابہ صدر ڈاکٹر اقبال کو کون نہیں جانتا وہ اقبال جس نے پوری قوم کو جگایا اور ایک الگ مملکت کا پیغام سنایا علامہ اقبال وہ واحد قائد ہے جنہوں نے انگریزوں اور ہندووں کی سپاہی اور اقتصادی غلامی میں جکڑا ہوئے مسلمانوں کا احساس کرتے ہوئے ان کے لئے ایک الیدہ مملکت کی ضرورت محسوس کی اور اسی پر اقتفاہ نہ کیا بلکہ اپنے خدوہ آلہ آباد میں مسلمانوں کی الگ مملکت کا پورا نقشہ پیش کر دیا آپ کا پاکستان بنانے کا خواب تو پورا ہوا مگر اس کے ساتھ آپ نے مسلمانوں کے لئے ایک ایسا کام کیا جس کو پورے پاکستان نے سراہا ہندوستان کا فخر اکوال اسلامی دنیا کا ہیرو اکوال فضل و کرم کا پیکن اکوال حکمت و فاہمت کا دانا اکوال کاروان ملت کا رہنمہ اکوال ہیپی گوائیڈر